اینفو فار مائی نیشن کے معزز ناظرین السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی معزز ناظرین ایف بی آر میں جوبز آ چکی ہیں اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار جاننے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تو ناظرین سب سے پہلے آپ نے گوگل کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے ڈی پی ڈوٹ گوڑ ڈوٹ پی کے ویب سائٹ کھول لینی ہے یہ نیشنل جوب پورٹل ہے اس پہ آپ نے چلے جانا ہے نیشنل جوب پورٹل آپ کے سامنے آگیا اس پہ آپ نے چلے جانا ہے جناب اچھا یہ نیشنل جوب پورٹل کھول گیا اوپن ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ کو سرچ کا بٹن نظر آ رہا ہے سیلیکٹ سرچ اپشن آپ کس پوسٹ پر یعنی بی پی ایس کون سے بی پی ایس پر آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ سیلیکٹ کر لیں گے جی بائی گریڈز ہم نے چیک کرنا ہے اس کو میں کرنا چاہتا ہوں جی فیفٹین بی پی ایس پہ تو میں نے یہ فیفٹین بی پی ایس پریس کر دیا اور سرچ کر دیا اس کے بعد میرے پاس کچھ اس طرح کا بیو ہوا گیا اسسسٹنٹ کی جوب ہے جناب اس کی اور بی پی ایس فیفٹین میں ایک ویکنسی ہے اویلیبل ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے جی نو اگست دوہذر بائیس اس کو جی میں نے اوپن کر لیا جی نیچے اب اس کے سارے ڈیٹیل آ گئی ہے کوالیفکیشن کتنی چاہیے گریڈویٹ سکسیسفل کمپلیشن آف سکس ویک بیسک آئیٹی ٹریننگ کورس انکلیوڈنگ ایم ایم ایس آفیس وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیز ریکوائیڈ ہیں اس کے بعد نیچے دوسرا آجت ہے جی کوٹا اب ٹین پرسنٹ کوٹا وومن کا ہے پانچ پرسنٹ جو ہے مائنورٹی کا ہے اور دو پرسنٹ جو ہے ڈیس ایبیلیٹی کا ہے اچھا یہ ڈیس ایبیلیٹی کے لیے انہوں نے ایک انشاءت رکھی ہے کہ آپ کی ڈیس ایبیلیٹی کسی آرگنائزیشن سے اپروپڈ ہونی چاہیے آپ ساٹسکیٹ ہونی چاہیے اس کے بعد لوکیشن آف جوب آگئی ہے جناب یہ ہے کورپریٹ ٹیکس آفیس لاہور کی اس کے بعد ادھر ڈیٹیلز وغیرہ وغیرہ یہ نیچے ساری دیویں ہیں آپ نے دیکھ لینا ہے اس کو اس کے بعد جناب آپ نے کرنا کہا ہے جی یہاں پہ آپ کے سامنے لوگن اور سائن اپ والا سائن آرہا ہے یہاں پہ چونکہ میں نے پہلے سے ہی لوگن کیا ہوا ہے اس پہ سائن اپ کیا ہوا ہے اپنا آکاؤنٹ بنایا ہوا تو میں یہاں پر اپنا سائن اپ ہی کروں گا سوری سائن این ہی کروں گا یہاں پر میں نے ڈیٹیل دینی ہے اپنی سی این ایسی لکھنا ہے اس کے بعد سین ایسی لکھ لیا اس کے بعد آپ نے ای میل دینی ہے میں نے پہلے سے سیو کیا ہوئے تو وہ سارا میرا آٹومیٹکلی گوگل کے تھرو آ جائے گا تو سیکسیس فولی سائن این ہو گیا جناب اس کو کھولتے ہیں اب اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہے اب یہ آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا دوبارہ وہی ویو آ جائے گا یہاں پر آپ نے وہی بی پی ایس 15 سرچ کرنا ہے اے بی پی ایس یہ سامنے آپ کے وہ بی پی ایس آپ نے سرچ کرنا ہے بی پی ایس یا گریٹ کے ذریعے تو یہاں پر میں نے 15 پہلے سے کیا تھا 15 سرچ کروں گا اس کی جوب کے لیے اپلائی کرنے کے لیے سپوز آپ کسی بھی اس میں بی پی ایس میں کر سکتے ہیں جو آپ کا ریکوائرڈ ہو جس پہ آپ آپ کی کوالیفکیشن جو ہے بیس کرتی ہو تو یہاں پر یہ آپ کے سامنے جناب ایک ویو کھول جائے گا یہ ہے آپ کی سی وی تو یہ سی وی میں نے تو اس کو مکمل طور پر ایڈٹ نہیں کیا آپ نے اپنی ڈیٹیل پوری دینی ہے اس میں نیچے آرہا ہے جی کلک ہے تو گو ٹو سی وی میں نے جائے یہاں پر آپ نے کلک کر لینا ہے اور یہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ویو آ جائے گا یہ کہہ رہے ہیں جی پروائیڈ آپ اپنی پروائیڈ انفرمیشن پروائیڈ کریں آپ نے یہاں اپنی انفرمیشن پروائیڈ کرنی ہے میں نے اپلائی نہیں کرنا میں نے صرف آپ کو سمجھانا ہے اس لئے میں نے یہ ویو کھولا ہے میں نے اگر اپلائی کرنا ہوتا تو پھر میں یہاں ساری ڈیٹیل دیتا اب یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا اوپر اپلوڈ فوٹو آ رہا ہے فوٹو کی کچھ ریزولیشن لکھی ہوئی ہیں آپ نے اس پر تھوڑا سا فوکس کرنا ہے اس کے بعد نیچے آ رہا ہے جی فسٹ نیم لاسٹ نیم فاظر نیم سی اپنا موبائل نمبر ڈیٹ آف برث جنڈر اس کے بعد میریٹل سٹیٹس نیشنلٹی کون سے کنٹری کی آپ کی ریلیجن کیا ہے آپ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ڈومی سیل ہوگی ڈسٹریک آف ڈومی سیل کون سے ہے جناب اس کے بعد آپ نے ڈرائیونگ لیسنس اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لیسنس ہے تو آپ نے یس کرنا ہے نہیں ہے تو پھر نو کرنا ہے اس کے بعد ڈیسابلیٹی وغیرہ وغیرہ یہ ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی ڈیسابلیٹی اگر آپ کے پاس اگر آپ کو کوئی ڈیسابلیٹی ہے تو پھر آپ نے یس کرنا ہے ایدروائز نہیں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی